اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مادن جود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم تمام تعریفیں حمد اور صلی اللہ تعالیٰ جلل جلالہو کے لئے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفی معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبول احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی اعلیٰ تحییت و سنا کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلات کے بعد آد یکم محرم الحرام ہے امیر المومنین خلیفة المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج یوم بسال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انشاءاللہ بات ہوگی اور ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ایک بات آج شروع میں آپ کے خدمت میں ارز کرنی ہے اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اسے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا یہ میرے سامنے فتاوہ رضیہ شریف پڑھا ہے اس کی دسمی جلد ہے اور صفحہ نمبر ایک سو پانچ ہے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سادات کرام کو زکاة کے پیسوں سے رکم دی جا سکتی ہے سادات کو ظاہر ہے اس نے آلہ حضرت کے زمانے میں پوچھا مسئلہ کہ آج کل جو سادات ہیں ان کو زکاة کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے تو آلہ حضرت نے اس کا جواب لکھا تفصیل کے ساتھ چاہیے تھا بس اس کا جواب دے دیتے کہ نہیں دی جا سکتی لیکن صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر فرماتے ہیں سارا جواب دے کے نا پیچھے کہ جائز نہیں صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے ان کو زکاة ہی دینی ہے فرمایا اس طرح کرو اپنے خالص مال میں سے جس میں ایک روپیہ بھی حرام کا نہ ہو خالص مال لو اور عقیدت کے ساتھ جاؤ اور سید کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کر کے آؤ سید کی بارگاہ میں حدیعہ پیش اہلِ بیتِ نبوت کا جو پیار ہے وہ ایمان ہے وہ حسن ہے یہاں تو لوگوں نے الجھا دیا بہت سارے چیزوں کو اہلِ بیتِ نبوت اور ان ہستیوں کا جب آپ نام لیں تو آپ کے نام لینے سے محبت چھلکنی چاہیے یہ صبح و شام یہ جو دن آب آئے ہیں تو گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے درمیان جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا لبو لہ جب بتائے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کے غلام ہیں ہمارا ایک خاص حسن ہو ایک خاص پیار ہو دس محرم کو نیاز پکائیں نا نیاز تو اس طرح کی نیاز نہ پکائیں اس طرح کی روٹین میں ہم نیاز پکاتے ہیں کہ میں نے دے دیا ہے پانچ ہزار روپے آپ مسجد میں چاول پک جائیں گے اور چاول پکا کے تو بانٹ دو اپنی دوستوں کی جب دعوت کرتے ہو تو اس طرح کرتے ہو آپ تو ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ ہوتل کونس اچھا ہے کبھی ایسا اب ہوئے کہ ٹینٹ والے برتنوں میں آپ نے کھانا دے دیا ہو دوست آئیں اور نیاز ہو امام حسین کے نام کی اور تیرے برتن بھی دھلے ہوئے نہ ہو تو یہ پتہ ہی کوئی نہ ہو میری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جس نے دس محرم کو لنگر بانٹنا ہے جس نے پکانا جس نے وہ تو علاق با جس نے بانٹنا ہے وہ بھی وضو کر کے آئے وہ بھی وضو کرے وہ سادے لوگ تھے لیکن عقیدتوں سے بھرپور تھے یہ بیسوں میں نہ اُلجیں وہ فلانے چونکہ ادھر جا رہے ہیں ہم کسی کی زد میں کے اہلِ بیعت سے پیار کریں گے یا کسی کے کہنے پر پیار کریں گے اہلِ بیعت ہمارا ایمان ہے ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں پر جتنا کرم اللہ کرتا ہے اور اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے کہ مصطفیٰ کی اولاد کا صدقہ ہی تو دیا ہے آپ کدھر نکل گئے سنو میں فتاوہ رزویہ پڑھ رہا ہوں اہلِ سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں سنو عدیث پاک لکھی دو عدیثیں لکھی ہیں ذرا حسن دیکھنا پہلی عدیث کے راوی خود مولا علی شیرِ خدا ہے اور عالی حضرت رحمت اللہ لے کنزل امال اور ابنِ اساکر کے حوالے سے عدیث لائے ہیں کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک صل اللہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے نا کہ سادات کو حدیعہ دو زکاة نہ دو حدیعہ دو خدمت کرو یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لئے دو عدیثیں لائیں اور فرمانے لگے کہ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہلِ بیعت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلح عطا کروں گا یہ حدیث مولا علی شیرِ خدا سے روایت ہے اور جو اگلی حدیث اللہ حضرت نے لکھی ہے تاریخِ بغداد کے حوالے سے اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی حضرت عثمانِ غنی راوی ہیں حضرت جملے دیکھئے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہاں اہلِ بیعت کے لفظ نہیں پچھلی حدیث میں اہلِ بیعت کا لفظ تھے یہاں اہلِ بیعت کے لفظ نہیں اللہ کے معبوب صل اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے میرے دادا کی اولاد کے ساتھ فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے اوہ یار سننا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی اس طرح بھی کہ بیٹی غریب ہو میں مثال دے کے بعد سمجھانے لگا ہوں یا بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا ہے نہیں کنٹین پر جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا مہینے کے بعد بیل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا یہ جو مانگے دے دینا ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا پیسے میں دے دوں گا میرے جو بچے ہوئے دیکھو حسن دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی فرمایا اس کا صلح مجھ پر لازم ہے اور صلح میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلح دوں گا میں خود اسے صلح دوں گا میں صلح دوں گا قربان جائیں آلہ حضرت بریلوی پر آلہ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو یہ بہت بڑا صلح نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا جان دے دی وعدہ دیدار پر تو وعدہ کریں دیدار کا جان دینے کو تیار فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم حصیلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا اوہ یارو کھل کے پیار کرو میرے معبوب کی اولاد سیدہ پاک سے شیرِ خدا سے امہات المومنین سے حضور کی شہزادیوں سے نبی پاکِ حسن سے حضور کے حسین سے یار تو بات سمجھ نہ کسی کو چمبلی کا پھول پسند ہے کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے مدینے والے رسول فرمانے لے گئے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں یہ میرے پھول ہیں پھول حضور سونگا کرتے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول بس کسی نے سادھی بات کئی پرشاندار کہہ دی اس نے کہا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے تو باہر کے یہ بات میں نے شروع میش لیے کر دی کہ ذرا نہ کھل کے پیار کرنا ہے حضور کی اولاد اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے مبو بکر صدیق بھی رہتے ہوں ہمیں تو حضور کی اولاد کا عدب بتایا ہی فاروق اعظم نے یہ سبق پڑھایا ہی عثمانِ گنی نے وہ بڑے نا سخت مزاج اصولوں پر پابند آدمی تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے تو آپ نے نہ عملے کے لوگوں سے کہ آج کے بعد میرے خاندان کا کو بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا یہاں کیوں یہ اقربہ پروری نہیں چلے گی خبردار کوئی قریب نہ ہے لیکن ایک دن نہ امامِ حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آگئے جنابی عمر بن عبدالعزیز کو پتا چلا امام حسن کی اولاد ہے میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں قسم میں نے کبھی نہیں اٹھائی کم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے مرشد کا پوتا کبھی ملے تمہیں پیر چومنے کو تیار ہو اور میری شرط بھی کوئی نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو کیا ہو اسلا نال جو نیکی کریے وہ نسلا تاکنی پول دے ان لوگوں نے کرم ہمارے اوپر کر دیا پھر ہم ان کی پرانے نے کہا وقانہ ابو ہمہ صالحہ موسیٰ کہتے ہیں میں اس لیے دیوار سیدھی کر رہا ہوں بچوں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا وہ ساتھویں پشت میں نیک تھا تو اتنی قدر ہو رہی ہے مجھے اتنے کسی استاد کا بچہ فون کر دے تو میں چوب کر جاتا ہوں میں کہتا ہوں یا ابو ٹھیک ہے اسلا نال جو نیکی کریے تو نسلا تاکنی پول دے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی الاد میں سے ایک شہزادہ آگیا میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے کسی نے کہا یہ امام حسن کی الاد ہے جنابی عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا تخت چھوڑا شہزادہ کو تخت پر بٹھایا پھر دونوں آنکھوں میں آسو اور دونوں ہاتھ باندھیے کہنے لگے شہزادہ آج کے بعد آپ نے آنا نہیں کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دیں عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس آذر ہو جائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو ہے اینی نور تیرا سب گھر تو ذرا ہوچ سے ذرا ذرا تھوڑا سا نہ ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے اور ایک بات اور سید کا بس سیو لکیدہ ہونا شرط ہے سیو لکیدہ ہو سائی بے ایمان ہو باقی آپ بیعث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑتا ہے عالم فاضل کتنا ہے وزرک فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گھر جائے نا اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا اسے پھر بھی دھوکے چومیں جاتا ہے کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے فرماتے ہیں تو سید پہ بیعث نہ کر کہ نیک کتنا ہے اور پریزگار کتنا ہے کرتا کیا ہے تو اپنے عمال پہ گھور کر اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں یہ خون رسول ہے آلہ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمع یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاض نجابت پہ لاکھو سلام تو بڑی تسلی سے بڑے ذوق سے بڑے شوق سے منقبت سنیں پورا یہ محرم کے دعاست بیعث نہیں کریں مہربان نہیں کرنی آپ نے بیعث شاہد نہیں کرنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پھر کہہ دیتا ہوں میری اممہ جی میں نے دعاست محرم تو پہلے کہنا اممہ جی میں پوچھے اپنے استادانوں پراتے جبھی ختم ہو جاندہ ہے پتیلے جبھی ہو جاندہ ہے چلو ٹوٹیاں کو فرض نے میں نے کہنا کہ مہلوی مندی نہیں تو میں نے مسئلے نہ سنا تو کال دباہ لیں جا ٹوٹیاں لیا تو دو تین درجہ ٹوٹیاں میں لا کے دیتا میں نے ایک دن پوچھ لیا میں نے کہا اممہ جی حکمت کیا ہے میرے ساتھ بڑا پیار تھا اور چلیں درد کی طرف چلی جائے گی روک جاتا ہوں نہیں کرتا بات تو میں نے ایک دن پوچھ لیا میں نے کہا اممہ جی ٹھوٹیوں کی حکمت کیا ہے تو کالنے لگے پتر حضور کی اولاد کے نام پہ کسی کو کوئی شہد دینی اور اسے کہنا برطن واپس کر کے جا حسن حسین کے نام پہ جو دے دیا سو دے دیا ختم ہو گئی بات اب برطن واپس مانگنا بس حضور کی اولاد کا صدق ہے جو کچھ بھی ہے تو یہ وہ سادے لوگ تھے پر ان کا نا مکان کچھے عقیدے پکے مکان کچھے عقیدے انہوں مکان پکے تھے نال بحث صبح و شام بحث جتنی مرضی کرا لو اور ایسے ایسے بھی سیانے بندے دنیا میں ملے ہیں جن کا سیانف کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں لیکن مچہرے اکل میں رہ گئے ساری زندگی اس لیے اقبال کہا کرتے تھے اقبال کہا کرتے تھے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی ابھی کچھے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل عقل پختہ ہوتی ہے اگر عقمت کے ساتھ چلے اور عشق اگر عقمت دیکھ کے چلے تو ابھی کچھے اور آگے اس کی وجہ بھی اقبال بیان کرتے ہیں اگلے شیر میں پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو عشق نے چھلانگ لگا بھی دی حضرت عبرہی ابن چھلانگ وہ کہتا جبریلی امین نے آپ دعائی کر لیں تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا کہوں تو تب نا جب اسے پتا نہ ہو تو بے خطر کود بارال دل میں رکھا رہا ادھر ہی رہ جاؤں پر بات حضرت عمر کی کرنی ہے نا حضرت فاروق عاظم جو ہے نا حضرت عمر فاروق مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے راہنمائیں بہت پڑے حضرت عمر جس ہستی کا نام اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کی انسانیت کے حضرت فاروق عاظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا اور قرآن مجید نے کہا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے یہی ساری مخلوق سے بہتر لوگ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہے حضرت عمر نے نا ایک ذوق بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے کام اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم نا احساسِ ذمہ داری بھول جاتے ہیں میرا ادارہ ہے نا تو میری ذمہ داری ہے اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں حسوس تو ہو جاتا ہوں مجھے پتا ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں محسوس تو ہو گیا اگر میں کم سو لیتا دو گھنٹے تو یہ کام ٹھیک ہو جاتا یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر اللہ ما شاء اللہ ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اسی والے کمرے سے بار نکلنے کا تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے اگر یہ کڑی نگرانی کریں ان کا ذوق بنیں اور سستی چھوڑیں ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بہت سارے ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پر ڈال دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پر ڈال دیتے ہیں کبھی کسی پر ڈال دیتے ہیں اس سے بڑے بڑے نقصانات بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں بڑے بڑے کسی دوست پر کوئی ذمہ داری ڈال دی وہ تیرا یار ہے تیرا مخلص ہے وہ سارا ٹھیک ہے اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ہی کوئی غلطی کرے اس کی نگرانی کر اس کا احتساب کر اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ کی اور آپ نے ایک اصول بنایا ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا ابن جوزی علی رحمہ نے اس کو لکھا حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا یہ نہیں فرماتے تھے میں اس محکمے کے سربراہ کو اس منسٹری کے وزیر کو یہ بات نہیں ہوتی تھی حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے قانون بنایا اور اس کو اب سن لیتے ہیں کبھی اس کو سمجھ نہ انسان کو جو روٹی ملے گی چھات ملے گی دوائی ملے گی کپڑا ملے گا یہ ساری باتیں ٹھیک لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتہ بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے سہراہ میں انہوں اس تک پانی نہیں پہنچا انسان کی بات نہیں یہاں تو عورتوں کو اسفتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی چاہم تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے کتہ اگر میری حکومت میں پیاسہ مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا ذمہ داری تو آپ کے صاحب زادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا کسی نے اسے زخمی کر دیا تاریخ الخلافہ میں امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا اونٹ کی گردن پر نشان لگ گیا زخم کا اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پر لگایا جاتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اب ساٹھ سال عمر ہے بڑے آدمی ہے جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا پھر وہ کپڑا جلایا پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے اس کو ٹھیک کرنے لگے تو صاحب زادے آگے بڑے وہ کہنے لگے ابباجی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں تو یہ آپ دو تین غلاموں کے ذمہ لگا دیں وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری پاس کو جھٹکا فرمانے لگے پیچھے اٹھ جا حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے فرمایا پتر میں تو ڈار رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے کہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا زخم لا گیا حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں میرے دوستوں احساسِ ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئے ہم لا اوبالی لوگ ہیں لا اوبالی میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ تو میرے جو ڈرائیور اضرات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے اس لیے کہ گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کیوں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی تو میں پچھلی سیر پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتا چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور بڑی اس نے بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں لوگ کہیں گے تو اسی تھی سیانے بیانے ہونا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے دیکھیں نا امام مسجد میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں لیکن مجھے مسجدوں کے آئیمہ سے شکوا بھی ہے وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں آئیمہ مساجد نمازیوں کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں آئیمہ مساجد اگر تھوڑا سا خور کریں پیار کریں لوگوں کے ساتھ تو مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا محول یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بچارے نرگوسہ کسی اور کا ہوتا ہے نکالتے مسجد آکے ہوتے ہیں تو گھر میں بھی تو دادا بو گئی دفعہ اس طرح کاری لیتے ہیں تو تھوڑا سا اگر ذرف بڑا ہو حوصلہ ذرا بڑا ہو آپ کو اسنا آتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفقر بیٹھتے اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے میری بات پر گوھر کرنا اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہستے تھے لوگوں کے بیچ آنکہ مو نہیں بنانا وہ اکیلے آپ فکر کریں گوھر کریں جو مرضی اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے لوگوں میں آتے تھے تو مسکر آ کے آتے تھے تو حضرت عمر فاروق اب چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں وہ ایک ایک بندے کا خیال کریں ممکن نہیں ہوتا ایک بڑے جلیل و قدر صحابی تھی حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے زمانے میں نابی نہ ہو گئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے عرض کی حضور ان کے بینائی چلی گئی ہے جناب عمر گھر گئے تازیت کی آپ کو تکلیف پہنچی اللہ آپ کا بھلا کرے اب ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی سباہی وزیر یا کوئی افسر آج ہے بس کافی ہے وزیر آدم صاحب کے پاس کان وقت ہے وہ کہتے ہیں دو منسٹر بھیج دیئے تھے بات ختم ہو گئی حضرت عمر خود گئے صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھی اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لئے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے نابی نہ ہو گیا ہوں تنہا تو جاں نہیں سکتا قربان جاؤں سیدنا فاروق آزم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے پانچوں وقت عضرت سعید کا بازو تھامنا ہے تو انہیں مسجد پہنچانا ہے اور پانچوں وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے فرمائے یاد رکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے اس سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو ان کی ماں کو تو ایک آتمگہ دے دیا جاتا ہے پھر چھوٹی ابھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لئے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مان کے کھائی یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے مشکل کام ہے بھیج دیا کسی کو وزیر کو جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو وہ فلان آدمی پولیس میں شہید ہو گیا تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے پانچ دفعہ بینک بھیجیا وہ کہہش ہی نہیں ہوتا کیونکہ فوٹو تو آ گئی بات تو ختم ہو گئی اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لئے سیمینار ہوا بہت بڑا تمگہ دیا گیا اس کی والدہ کو بلایا گیا اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا عزاز تھا ترانہ بھی باجرہ تھا بندے آنسوں بھی بہا رہے تھے اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو کونے میں زمین پہ بٹھا کے ویڈیو آ گئی اس کی وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو جس کا بیٹا ملک پر قوم پر مذہب پر قربان ہوا اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا تو وہ دیاتی عورت سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں جو مہمانے خصوصی ہیں نوٹی کھا رہے ہیں جو تمگے دینے آئے ہیں اور جو لینے آئے ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے ہم نے نوٹس لے لیا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو کیا نوٹس لیا کیا بات آئی سامنے کچھ بھی نہیں وہ جو پتہ کر رہے ہیں وہ دو چار بندوں کی کمیٹی بنا دیا وہ کمیٹی خیال کرے گی کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں صحیح بخاری میں حدیث صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس خاتون روتی ہوئی آئی کہنے لگی خامد میرا شہید ہو گیا اور چار پانچ بیٹیاں چھوڑ گیا تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی چیک نہیں دیا وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سا پیکج کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ فاروق عظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مالِ غنیمت کے اونٹوں میں سلیا اور دو بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری اس کے اندر دھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے بخاری پڑھ رہا ہوں ان کی رسیاں باندی پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا یہ بھی تیرہ ہی ہے دے دیا تجھے اب چلے گئی وہ خاتون تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفائیت شعار ہیں آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیعک وقت دے دیا اور واقعی بہت زیادہ دے دیا اور نگدی پیسے بھی دے دیا صدود عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے میں جانتا ہوں یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ نو کی صاحب زادی ہے اور میں نے میں نے ہدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے میں نے میں نے انہیں جنگے لڑتے دیکھا ہے اس کے باپ کو اس کے بھائی کو فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤ مجھے تو تقلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے خودہ کے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا اسے آنا کیوں پڑا عزیز دوستو یاد رکھنا اسلح نالج نیکی کریے تنسلہ تاک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں قدر ہوتی ہے وہ قربان کر دیتے ہیں آرش ہے لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے اتنا نوازہ اس بچ اور پھر اثار کر کے نواز دیتے ہمارا یہ مزاج بن گئے کہ جو شہ بھی آئے پہلے میرے گھار آئے اور لوگ کئی دفعہ گھار بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے آرش ہے ہر چیز حتیٰ کہ ماذا اللہ دین ایمان بھی دعائیں بھی پیسہ بات جائے گھر بات جائے باقی شو جوش ہے جاتی ہے وہ جائے لیکن سیدنا فاروق آزم کا رنگ بڑا نوکہ ہے انداز بڑا نرالہ ہے ایک جگہ سے چادریں آئیں بہت ساری میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں یہ قربانیاں ہوئی ہیں نا جی تو چار چار پانچ پانچ رانے ہیں جنہوں نے چھے چھے بکرے کیے وہ پہلے انہوں نے سائیڈ پہ کر لی مجھے ایک سنگی بتانے لگے کہ اس دفعہ آپ کی دعا سے خیر ہوئی ہے ہم نے مکس کر کے گوشت بانٹا ہے پرناہ پہلے اسی طرح کرتے تھے کہ جو رانے ہیں نا وہ ساری سائیڈ پہ کرو اور باقی پھر کٹھا کر کے اللہ کے رستے میں دے دو اللہ کی راہ میں جو دینا ہے وہ اپنی راہ میں دینا ہے اس کا طریقہ اور اللہ کی راہ میں دینا ہے ماذا اللہ تو اس کا سٹائل ہے اور ہے فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی ایک ایک دو دو تین تین چار چار بانٹتے رہے بانٹتے رہے چادریں تھی عورتوں والی اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی آخر میں جو رہ گئی نا سبر کریں تے موٹی مل سن تو ذکر کریں تے ہیرے یہ سبر کریں تے موٹی مل سن ذکر کریں تے تجھے پاگلا مانگو رولا پا میں نا موٹی نا سبر کریں تے موٹی مل سن ذکر کریں تے آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا جاتے تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا تو بیٹھا رہا ہے تو در نہ دے پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے ختم ہوگی بات سبر کیا نا جب وہ چادر ساری ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لئے انہوں نے چادر ابھی دینی دی وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی تو چادر بڑی عسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لئے تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب امم کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی جچے گی چادر بڑی عسین ہے اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے یہ چادر انہیں دوں گا کہا ان کو کیوں دیں گے فرمانے لگے اس لئے کہ اہد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مسکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی تو یہ خوبصورت چادر اس کے اسے میں آئے گی جسے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی وہاں عزت عمر نے بتایا جو غزور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہے فوجیوں کو بیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود میں پہلے کہا چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میک میں والوں کے ڈیوٹی لگا دیئے خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں مگانی کہ نہیں عزت عمر کوئی سعودہ تو نہیں مگانا تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے پنیر لانے والی ہے کہ ہی لانے والا ہے ستوں کی ضرورت ہے تو فاروق آدم نے لسٹ پکڑی ہے تو بازار میں آتے تو شور مات جاتا امیر المومن ہی نہ آئے لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سعودہ پہنچانا ہے ایک دفعہ کہت بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں آمور رمادہ اس کو کہتے ہیں آٹھ نو مہینے بارش نہیں ہوئی تھی حضرت عمر فاروقنا شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے ان کا مزاج نہیں ہوتا میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شہ نہیں کھاتا اب یہ فرق ہے کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے اب اس کا کیا کیا جائے اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت سار چیز ہیں اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شہ نہیں لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی اس سے وہ نہیں کھائی جاتی یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں کہتے ہیں کھائیں ہم نے وضو کر کے پکائی ہے یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے عظم کرے گا تو آپ مربانی کریں وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی اب کہت کا زمانہ ہے آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے تو کہت پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے گھارا کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی حالانکہ اُز زمانے میں زیتون بہت سستا ہے تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا فرمائے میرا بھی کچھ نہیں بنے گا میں بھی کھاؤں گا اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی در وہ روز کھانی پڑے چار پانچ دن بیٹ گئے تو پیٹ سے گھڑ گھڑ کی آوازیں آنے لگیں اس نے پیٹ خراب کر دیا تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگے پائے گی کار شور جتنا مرضی تُو نے کرنا ہے یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں ابھی کہتا ہے ابھی تجھے گھی مل سکتا حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا کار شور جتنا تُو نے کرنا ہے میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا حالات بدلے بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس دو تین گاڑیاں پروٹو کول کی ہیں وہ تین ہی دے دیتے ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی ظہار کہت کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق آزم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی فرمانے لگے تُو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ کہت میں پڑے ہوئے اور تُو تربوز کھا رہا خبردار جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جہتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں اس کہت کے دور میں بارش نہیں ہوتی حضرت بلال بن حارس المزنی یہ صحابی ہیں مصنف بن عبی شہبہ بے موجود ہے یہ ختم کیسے ہوئی وہ گئے جا کے نا حضور کے روزے پر آزر ہوئے حضور بارش نہیں اور ہی میربانی کریں کہت میں وہیں سو گیا مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر رب بارش عطا کرے گا تو بارش ہوئی حضور کے روزے نور پہ جانے کی برکت سے اللہ کرے امت کے لیے روزے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے کبھی باندھ نہ ہو وہاں سے تو کرم ملتا ہے تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساسِ ذمہ داری لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ایک کہت کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آگئے کہ چلو باہر کہت ہے تو مدینہ چلتے انہوں نے آکے باہر ڈیرہ لگا لیا حضرت عمر کو پتا چلا کچھ مسافر بھی آگئے تو آپ نے کھانے پینے کا سمان اٹھایا پشت پہ رکھا کندے پہ تو جا رہے ہیں جناب ابو حریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے ان کے خادم بھی تھے میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو رہ رہا ہے میں نے کہا جی کہنے لگے ادھر آیا یار میں تھا گیا ہوں تھوڑا سمان تو بھی اٹھا چل میرے ساتھ کہتے ہیں میں نے تو پوچھ لیا تھا میں بھی کب ہوا آگیا وہ سمان اٹھایا جہاں کافلہ ٹھہرہ تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کا لاؤ لکڑیاں کہتے ہیں ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی پھر فاروق عاظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہے فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا عزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا تو میرے عزیزو جناب فاروق عاظم نے ہم نے یہ درس دیا کہ احساسی ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں ہم نے بہت سارے کام اس لئے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا عزت تلاش کی ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر ہمیں بھی تکلیف میں رکھا دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا اگر مخدوب بنو گے خدمت کرانے کا مزاج بناو گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے انہیں خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنا ہے کہ ذوق بڑھے حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا ان کا بھی دل کرتا تھا وہ کہا تھا نا اقبال نے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوے یار زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے مشکل کر دے تیرے لئے جینا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی آنے موسیقی